بڑا ایک دلچسپ سینیاریو ہے نون لیگ نے پھر وار کیا پاکستان کی عدلیہ پر ایک ایفیڈیوٹ اس دفعہ لیا ہے انہوں نے جسٹس ایم شمیم مبیان طور پر جن کی شہرت خراب ہے جن کو سیک کیا گیا سندھ ہائی کورٹ سے اور سائیوال سے ان کا تعلق ہے اور نواز شریف صاحب نے ان کو گلگت بلتستان میں جج لگایا تھا نیکسس بڑا واضح ہے تعلق بڑا واضح ہے جس طرح خبر چھپتی ہے پھر اس کے بعد پریس کانفرنسز ہوتی ہیں یہ سارا محول جیسے بنانے کی کوشش کی جاری ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو اپیلیں ہیں مریم نواز صاحبہ کی جو اسلامباد ہائی کورٹ میں اور جسٹس آمیر فاروق صاحب بہت ہی اچھی ریپیوٹ کے جج ہیں ایک بڑا آنریبل وہ جج ہیں ان کی پوزیشن کو ان کی حیثیت کو سٹگمٹائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسٹس ساکب نصار صاحب کے حوالے سے بھی ایسی گفتگو کی گئی ہے بہرحال اب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطرمین اللہ صاحب نے نوٹس لیا ہے اور کل سب کو بلایا دس بجے لیٹس سی وٹ ہیپنز لیکن اسلام گل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سنائے کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ میں پھر اتحاد ہو رہا ہے یہ تو اتنی بڑی مافیا کی طرز پر چلنے والی پارٹی ہے پارٹی ہے ورکرز بہت بدل ہوئے پنجاب کی بڑی پارٹی تھی پیپس پارٹی چھوڑ کے چلے گئے مجھے بتائیے کہ اب آپ اس ساری صورتحال میں کیا آپ کی پارٹی کرے گی ورکرز کو کس طریقے سے آپ واپس لانے کی کوشش کریں گے کچھ اپنا پلان بتائیے ہمیں سمیش صاحب آج وہ دور نہیں ہے نہ لادلوں کا اور نہ پیوروں کا یہ لادلے اور پیارے جو ہیں وہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ میٹنگز کرتی ہیں اسمبلی کے اندر حکومت کو ایکسپوز کرتے ہیں حکومت جو ہے وہ اپنا وقار کھو چکی ہے یہ موجودہ حکومت جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی وہ پوری طرح نکام ہو چکی ہے اس ملک کے اندر غریب عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے یہاں لوگوں کی جو مسیبتیں ہیں چاہے وہ پٹرول ہو ڈیزل ہو چاہے وہ گھئی ہو یا وہ سبزی ہو یا وہ بجلی کا بیل ہو یا سوئی کیس ہو زندگی جو ہے وہ عام کی اجیرن بنا دی ہم مختلف معاملات پر جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ بات کرتی رہتی ہیں مگر اس کے باہر جس طرح ہم پیپرز پارٹی والے لیکشن لڑ دیں یا مجھ سنگی کے نون والے وہاں پہ ہم ہمارا اپنا موقف ہے ہماری اپنی جماعت ہے ہمارا آئین ہے ہم ہمارا منشور ہیں ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہم جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں کہاں پیدا ہوئیں کس گملے میں پیدا ہوئیں اور ہماری جو جماعت ہے پاکستان بیپرز پارٹی ہم تیہتر کے آئین کے بانی ہیں ظلفکاری بھٹو شہی نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ملک اور جمہوریت کے لیے مارشلوں کے خلاف ہم نے جدوجائد کی ظلفکاری بھٹو بھاگا نہیں ہے ملک چھوڑ کر نہ محترمہ بیندی بھٹو بھاگی ہیں نہ پرائیڈرڈ آصف علی زرداری ملک چھوڑ کر بھاگے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں ہمارا موقف ہمارے قائدین کا ہمارے شہدہ کا اور ہمارے پرائیڈرڈ آصف علی زرداری کا کہ ہم پاکستان کے غریب عوام پاکستان کے عوام کے ساتھ جینا مرنا ہمارا پاکستان میں ہیں ہم بھاگ کر جدے نہیں جاتے ہم بھاگ کر لندن نہیں جاتے ہماری پارٹی کا اصول ہے ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں ہم کسی اداروں پر دوڑتے نہیں ہیں ظلفکاری بھٹو کو شہید کر دیا گیا گل صاحب گل صاحب ہم نے کسی ادلیہ پر پلینے کی ہے میں میری ارسل لیں میری ایک ارسل لیں آپ نے جو قربانیوں کا ذکر کیا وہ اپنی جگہ پر بجا سب کچھ لیکن سر جی بات یہ ہے کہ پچھلے تیرہ سال سے آپ بھی تو سندھ میں حکومت کر رہے ہیں نا کتنا کی مینیفیسٹو آپ نے وہاں پر لگا دیا اپنا وہاں پر سندھ کے اندر لوگوں کو کیا مل گیا غریب لوگوں کو کچھ آپ کمپیرزن کریں گے کہ ڈیلیوری کیا ہوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر ہم جو ہیں پیپس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں جتنے بھی زمنی الیکشنوں میں اگر وہ بیزار ہوں کراچی سے بھی ہم جیتے سندھ میں زمنی الیکشن تمام ہم نے جیتے ہیں اگر ہم خدمت نہ کرتے ہوتی ہیں ہماری سندھ کی حکومت اگر خدمت نہ کرتی ہوتی لوگ ہمارے خلاف ووٹ دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہرسپیٹر بنے ہیں وہ پاکستان کے میں کسی جگہ نہیں بنے ہیں وہاں مفت علاج ہوتا ہے کیسر کا بھی علاج ہوتا ہے وہاں ہارٹ کا بھی علاج ہوتا ہے سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے وہاں پہ جو عوام کی خدمت ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہمیں ووٹ مل رہے ہیں ہم وہاں پہ اپنے منشور کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہمارے چیر منسٹر وہاں پہ سیدہ مراد علی شاہ وہاں پہ دل جوئی سے بات وہاں کام کر رہے ہیں اور ہمارے قائد جناب چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں وہاں پہ ہم پورے طریقے سے اپنے منشور پر عمل در عمل کرتے ہوئے ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ جی میری گزار جی وہ ہم یہاں پہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کی پیپس پارٹی جو خدمت کر رہی ہے دیکھیں بعد یہ ہے ہم این آر او نہیں مانگتے نواز شریف صاحب این آر او مانگ کے چلے گئے وہ اب لندن میں چلے گئے کبھی پیپس پارٹی نے بھی اپیل کیا این آر او کے لیے کبھی پیپس پارٹی کی شہدہ نے بھی کبھی اپیل کیا این آر او کے لیے کبھی ہمارے پریزنڈ آصف حیدرداری کی زبان کٹنے کی بھی کوشش کی بارہ سال جیل میں کسیتا گیا ٹھیک ہو گیا گل صاحب آپ کا ایک بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے گل صاحب آپ نے یہ ایک بات ہم ووٹ مانگنے جا رہے ہیں بھائی جان میں آپ کی یہ بات جو ہے نا یہ اس پر بڑا ایک دلیل ہے جو میں جواد سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کے سندھ میں آپ کی تحقیق جیت رہے ہیں یہ جواد اگر جمہوریت پسند جواد جو ہے اگر ذلفکار ہی بھٹو اچھا کتنی جمہوریت پسند ہے آپ زرزاری کے بارے میں وہ بات تو کر کے دیکھیں جتنی جمہوریت پسند ہے مزال کی بنیاد نہ رکھتی کہ آج وہ لگ میں کچھ نہ کچھ دے کر گئے ہیں آپ کی بات درست ہم آپ کو بار بار بلائیں گے ایلیکشن ہے آپ کا ٹائم آ رہا ہے آپ کے حلقے میں بھی جا گی جواد یہ بات تو وہ کر رہے ہیں کہ سندھ میں پیڈس پارڈی ایلیکشن جیتی ہے لوگ تو ووٹ دیتے ہیں آپ بولیں پلیز بات یہ ہے صرف گارری بھٹو جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جو انہوں نے کال کوٹری میں لکھی تھی اگر مجھے قدل کر دیا گیا اس میں ایک پیراغراف میں انہوں نے لکھا تھا کہ میرے ساتھ جو یہ آج ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے دو طبقے امیر اور غریب ان کے درمیان میں عبرو مندانہ مسالحت کرانے کی کوش کی جبکہ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ آخر کار جو انسان کلاس کوئسچن کے اوپر کھڑا ہو مطلب اطبقاتی سوال پر اور اس پر پارٹی بنائے تو اس کو آخر کار ان دونوں طبقوں میں سے ایک کے ساتھ چننا پڑے گا اچھا اگر ہم پیسے چلے جائیں تو زفگار علی بھٹو جو تھے انہوں نے اپنا سیاسی سفر شروع کیا تھا عیوب خان کے ساتھ یہ آپ بھی مانیں دیکھیں میں تو تیسی پارٹی میں سے نہیں ہوں نا میرے سامنے تو تاریخ پڑی ہوئی ہے ہم تو ایک اور پارٹی ہیں تو زفگار علی بھٹو نے جب یون میں وہ کاخص پھڑے اور پھر ان دونوں نے تاشکند پہ جو سٹانس لیا اور یہ سارا کچھ جو وہ کرتے رہے یہ بہت بڑی پلٹیکل گمکری ہوتی ہے ان کا ایک امیج بنا ساتھ ان دونوں نے وزیر خارجہ وہ تھے یہ سارا کچھ کر کرا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہی ہوا سارا پھر ان دونوں نے پارٹی بنائی تو اب یہ نہ کہیں کہ ان کو بھی کوئی نہیں لیا تھا یہ سب کو لیا ہی گیا آخر کار اگر آپ عمران خان کی آج بات کرتے ہیں یا نواز شریف کی یا عزوزداری کی سارے سوری عزوزداری لی بھٹو کی تو ان کی پارٹیز جو ہیں یہ آخر کار کہیں نہیں کہ ان کو پیوند لگا ہوا ہے اصل بات یہ ہے کہ آج پیسے کی ضرورت ہے پاکستان کو نواز شریف نے پیسہ اگر بنایا ہے عزوزداری نے بنایا ہے یا اس ملک کے جتنے مافیا سے انہوں نے نے بنایا ہے اور عمران خان آج وزیراعظم ہے اگر پیسہ واپس آئے گا تو پاکستان کے محصر چلے گی اگر نہیں آئے گا تو نہیں چلے گی تو عمران خان کا جمعہ داری ہے کہ وہی پیسہ واپس لے گا اچھا دیکھیں میں ایک بات کلیر کر دوں ہم یہاں بیٹھ کے لگے ہوئے نا کہ عمران خان نے پیسہ لانا ہے یا کس نے لانا ہے یاد رکھیے گا سمی بھائی اسلامباد ہائی کورڈ میں سسپینڈڈ ہے باقی وہ بھاگا ہوئے اپیلیں میرٹ پہ سننے نہیں دیتا سپریم اوڈ تک جب تک فیصلہ نہیں ہوتا یہ پیسہ آنی سکتا ہم غلط بات مت کریں اس بات کو اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا تھا تو سات عرب کی جب پابندی لگی تو لاہور ہائی کورڈ کے جاج صاحب نے انہیں سسپینڈ کر کے پچاس روپے کے سٹامپ پیپر پہ جانے دیا تھا باقی وہ دیکھیں نا ڈے ٹو ڈے ٹرائل تو چلنے نہیں دے رہے جاتو وہ ٹرائل چلنے دیں ٹرائلوں کا فیصلہ نہیں ہونے دیتے ہیں یہ جب تک بیڈ کر سپریم کورڈ تک فیصلہ نہیں آتے ہیں یہ فیصلے یہ سوچنا پڑے گا انہوں نے بقاعدہ امینڈمنٹ بھی کر دی ہیں شے مہینہ کا ٹائم بھی دی ہے اس طرح اگر بیڈ کر آپ فیصلے لے گی آئیں گے منتقے اور میرٹ پہ یہ ساری چیزیں میرٹ پہ ہو رہی ہیں کہ کوئی بیرونی دباؤ اس طرح کی دباؤ اچھا نہیں لگتا ہے بہت شکریہ عزر صدیق صاحب جواز صاحب اسلام گل صاحب اور جو ساری یہ سیچوئیشن بن رہی ہے جس طرح سے ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے کبھی ویڈیو آ رہی ہے کبھی ایفیڈیوٹ آ رہا ہے اس طریقے سے تو یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی یہ بات تو درست ہے کہ جب مافیا سے مقابلہ ہو تو بڑا سخت مقابلہ اور پاکستان کے اندر مافیا چاہے وہ پولٹیکل مافیا ہو کسی طرح کی مافیا وہ اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ لڑنا کوئی آسان کام نہیں اور بہرحال پاکستان کے عوام یہ سب دیکھ رہے ہیں